بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف راہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی کوئی مانے یا نہ مانے مگر رندہ پھر گیا جی جنرل فیض اور امران خان کے خلاوہ دو اور بڑی اہم شخصیات نشانے پر آگئی ہیں پوجھ نے امران خان کے ملٹی ٹرائل کا اشارہ دے دیا ہے ڈی جی آئیس پی آر کی ایک بڑی پریس کانفرنس جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جنرل فیض امید کیس میں جو بھی ملوث ہوا اسے نہیں چھوڑا جائے گا اور جس نے بھی آرمی ایکٹ کے تحت فوج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی اس کا مقدمہ قانون کے مطابق چلے گا تو جنرل فیض امید کے بارے میں فوج یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے مخصوص سیاسی اناثر کے امام پر قانونی اور آئینی حدود سے تجاوز کیا تو یہ مخصوص سیاسی اناثر کون سے ہے اور اس کے علاوہ فوج نے اور کن لوگوں کے بارے میں بات کی وہ آپ کو بتائیں گے تو اسے کہتے ہیں سر مڑاتے ہی اولے پڑنا ساکم نصار کل پاکستان واپس آگئے اور آتے ہی ان کے حوالے سے بڑی کاروائی کی سفارش آگئی ہے انہیں عدلیہ کا فیض امید کیوں کہا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ جسٹس تارک ممود جانگیری کی ڈگری منصور کرنے کا فیصلہ موتل کر دیا گیا ہے عمران خان کے خلاف پنجاب میں کتنے مقدمات درج ہے ان کی تفصیلات منظر عام پر آگئی ہیں اس کے علاوہ الیکشن مشن نے ایک بڑا کام کر دیا ہے اور الیکشن فیر ہے انفیر ہے دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے بارے میں انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سامق آرمی شیف جنرل کمر جعوید باجوا کے بھائی کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کو بتائیں گے سینر صافی ابسار عالم کی دو خبریں ہیں بڑے دھواکے ہیں بڑے انکشافات ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نو مئی تو ہو چکا لیکن ایک نومبر میں بھی بڑا کو کرنے کا پلان تھا اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل شریف کی پریس کانفرنس اس پریس کانفرنس کے بعد جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان اور جنرل فیض حمید تو گرفت میں آ ہی رہے ہیں لیکن دو اور اہم شخصیات بھی نشانے پر آ گئی ہیں فیض حمید کا کورن مارشل ہو رہا ہے عمران خان کا ملٹری ٹرائل کے جانے کا اشارہ ہے اور جسٹس ساکب نصار کے حوالے سے کاروائی کی سوارش ہے جبکہ جنرل باجبہ کے لیے بھی اس پریس کانفرنس میں ایک آہ علامتی وارننگ ہے کہ وہ بھی کسی کیس میں انوال ہوئے تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے خاص اب آکسفورڈ کا چانسرل بنے یا نہ بنے مگر ان کے لیے اڈیالا کا چانسرل بننے کی خبریں ضرور ہیں لنگ یوں رہا ہے کہ آکسفورڈ والی فلم چلے یا نہ چلے مگر ملٹری کورڈ والی فلم ضرور چلے گی۔ ڈی آئیس پی آر کی ایک بڑی پریس کانفرنس جس میں میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ پارٹ فوج خود حسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے اور یہ خود حسابی کا عمل الزامات کے بجائے ٹھوس ثموتوں کی بنیاد بھی ہوتا ہے الزامات پر فوج کاروائی نہیں کرتی انہوں نے کہا کہ لیفٹن جنرل فیض عمید کے خلاف ٹاپ سٹی کے الزامات پر احتساب کیا جا رہا ہے ٹھوس شواہد کی بنا پر فیض عمید کے خلاف آرمی ایک کے تحت کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے تو آرمی ایک اس وقت نافذ العمل ہوتا ہے جب آپ فوج سے ریٹائر ہو چکے ہوں اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو قابل گرفت ہو آرمی ایک کے زمرے میں آتا ہو تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے اور بھی معاملات ہے جس کے تحت کاروائی ہو رہی ہے تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جنرل فیض عمید کا فیلڈ کورڈ مارشل شروع ہو چکا ہے یہ کورڈ مارشل اس بات کا ثبوت ہے کہ ذاتی فائدے کے لیے ادارے کا استعمال نا قابل قبول ہے تو ہر ایک جملہ ہر ایک لفظ ڈی جی آئیس پی آر کا فوج کا بڑا بامینی اور بڑا وزندار ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر فوج میں اپنے ہودے کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی استعمال کرتا ہے یا سیاسی جنڈے پر عمل کرتا ہے تو فوج کا خود اتسامی کا طریقے کار عمل میں لائے جاتا ہے فیض عمید کا کیس وزارت دفاع کے ذریعے فوج کو بھیجا گیا تھا ٹاپ سٹی کیس کی تحقات کے لیے کورڈ مارشل شروع کرنے سے پہلے ایک آلہ سطحی کورٹ آف انکوائری قائم کی گئی تھی تو فیض عمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا کوئی بھی حدہ یا حیثیت ہو اس کے خلاف کاروائی ہوگی سب کو وکیل کرنے گواہ جرہ سمیت تمام حقوق حاصل ہے ان سے سوال پوچھا گیا کہ جنرل فیض عمید کیس کا فیصلہ کب تک آ جائے گا کورڈ مارشل کا دورانیاں کیا ہوتا ہے اور کتنے لوگ گرفتار کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اس لیے وکیل گواہ جرہ ثبوت اور اپیل کے تمام حق جو ہے وہ دیے جاتے ہیں اس کا ہاتھوی ٹائم فریم نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ کورڈ مارشل کتنے دنوں میں پورا ہو جائے گا اور انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنے لوگ اب تک گرفتار کیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے تو اس پر بات کرنا سب جودس ہوگا جس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ کوئی بھی شخص اگر فوج کے کسی شخص کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے تو پھر وہ بھی اس کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے تو عمران خان صاحب کا تو بڑا واضح ہے کہ ان کے خلاف ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے کم ہوگا کیسے ہوگا نہ اس پر سوال پوچھا گیا نہ اس پر جواب دیا گیا لیکن کوئی بھی شخص سے ملوث ہو تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا عمران خان کے حوالے سے سپیشل سوال پوچھا گیا پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود اعتصابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے جاری شدہ خود اعتصابی کا عمل اس بات کی ایک اور دلیل ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود اعتصابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ اگر زیادتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصف کو استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ بھی جواب دے کریں گے اب اس میں جو اہم بات یہ ہے جو انہوں نے کہا کہ کیونکہ فوج اپنے اندر خود اعتصابی کا عمل رکھتی ہے تو توکو کرتی ہے کہ دوسرے ادارے بھی آہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں گے جنہوں نے اپنے عہدے کو اختیارات کو سیاسی فائدے کے لیے یا کسی کو سیاسی فائدہ دینے کے لیے استعمال کیا واضح طور پر یہ اشارہ جو ہے میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کے لیے اور اگر آپ اس پریس کانفرنس کی پریس بریفنگ کی ٹائمنگ دیکھیں تو یہ اس وقت ہوئی ہے جب ساکر نصار پاکستان واپس آئے ہیں اور واپس آنے کے بعد وہ اس معاملے سے لا تلقی کا اظہار کر رہے ہیں آہ ویسے تو اس بات کے شماعت ابھی موجود نہیں ہے کہ ان کا نو مئی کے حوالے سے کوئی کردار ہے لیکن ان کے حوالے سے یہ بات تو ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت فائدے پہنچائے اور ان کا بھی جنرل فیض عمید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا اور فیض عمید کے کہنے پر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو سدائیں دیں یا ان کے مقدمات کے فیصلے آہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں کیے تو اب یہ اشارہ واضح طور پر جوڈشری کی طرف تھا جوڈشری کے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ بھی اپنے اندر ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کریں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ساکر بنصار تو آئیتے سرپرائز دینے کے آہ میں لوگو کچھ نہیں ہوئے گا مجھے کوئی نہیں پکڑے گا آہ کیونکہ میرا نوم ہوئی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان کے خلاف دیگر الزمات موجود ہیں اور اب جب فوج یہ اشارہ کر رہی ہے کہ دوسرے ادارے بھی کاروائی کریں تو واضح طور پر یہ اشارہ جو ہے وہ جوڈشری کے حوالے سے ہے تو ان کو یہ کاروائی کرنی پڑے گی اس کے علاوہ ڈیجی آئیس پیار نے جب یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی شخص اگر آہ جنرل فیض عمید کے جو کارنامے ہیں یا جن الزمات کے تحت ان کے خلاف تحقیات ہو رہی ہے اس میں انوال ہوا تو اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی تو یقینی طور پر پھر سامق آرمی چیف جنرل باجوا بھی اس دائرے میں آ جاتے ہیں کہ آہ ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اس وقت آرمی چیف تھے جن کے ماں تحت ڈیجی آئیس آئی تھے اور انہوں نے اپنے احترارات سے تجاوز کیا تو اگر اس بات کی تحقیق ہوتی ہے اس بات اس الزام کے تحت جنرل فیض کے خلاف کاروائی ہوتی ہے کہ انہوں نے فوج کے اندر اپنے ہودے کا غلط استعمال کیا تو پھر زہر ہے ان کے جو اس وقت بوس ہوں گے آہ ان کا بھی اس میں نام آتا ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہوتی ہے ان سے سوال بھی پوچھا گیا کہ جنرل فیض عمید کو ڈیجی آئیس آئی کے عددے پر پہنچانے والے جنرل باجوا اور جنرل نبید مختار کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ڈیجی آئیس آئی کس کے ماتحہت ہوتا ہے آپ نے اس وقت کے وزیر آدم کا نام تو نہیں لیا تو یہ جو سوال پوچھا گیا تھا یہ سپیسپیکلی فوج کے عددہ دران کے حوالے سے پوچھا گیا تھا جبکہ فوج کے ترجمان کا یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیجی آئیس آئی بھی پرائیم میرسٹر کے ماتحہت ہوتا ہے تو اس پر پرائیم میرسٹر کون تھا اس پر پرائیم میرسٹر عمران خان تھے تو اشارے بڑے واضح ہے کہ فیض عمید جو ہے آہ ان کے جو باس تھے یا وہ اگر فیض عمید کے باس کے خلاف کاروائی ہوگی تو پھر اس میں بھی عمران خان کا نام آئے گا جنرل بڑھتی آہ کیونکہ فیض عمید پر الزام یہ کہ انہوں نے سیاسی اناثر کی وہاں پر آئین اور قانون سے تجاوز کیا تو کسی پر بے بنیاد الزام لگانا درست نہیں ہے اب یہ کیس زیر سمات ہے تو اس پر زیادہ بات بھی نہیں کر سکتا تو انہوں نے بڑی لمبی چھوڑی پریس کانفرنس کی ہے آہ تو لبے لباب یہ کہ بھائی صرف چار لوگ نشانے پر آگئے ہیں دو آلیڈی تھے دو اور آگئے ہیں نام میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ ان چاروں کرداروں کو دیکھے ہیں تو عمران خان پہلے وزیراعظم تھے جن کو تحریک عدم اعتماد سے ہٹایا اور جنرل فیض عمید یہ آئی ایس ای کے پہلے سرب رہا ہے جن کا کوڈ مارشل ہو رہا ہے تو کیا ساکم نصار پہلے چیف جرسس ہوں گے جن کا جوڈشل کمیشن اتصاب کرے گا کیونکہ ساکم نصار صاحب پر بہت الزام ہیں اور مبینہ طور پر ساکم نصار ہی وہ عدالتی شخصیت ہے جنہوں نے قانون سے معورہ کسی سیاستدان کو یا سیاستی جماعت کو رلیو لیے اب ان پر اور ملزامار لگ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے بدلے کوئی لندن میں فلیل لیا یا کہیں اور لیا ان کے نام ٹرانسفر نہیں ہوا لیکن یہ کل رات پاکستان واپس آگئے اور پاکستان پہنچتے ہی ان کے حوالے سے آج جو بڑی خبر ہے وہ سامنے آگئی ساکم نصار کا پاکستان واپسی کے بعد موقف یہ تھا کہ سوشل میڈی پر جلزامار لگائے جا رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں میں ان کا کوئی جواب نہیں دو گا تو بے شک وہ جواب نہ دیں لیکن وہ ڈیڈار میں آ چکے ہیں اور ان کا بچنا بہت مشکل نظر آتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑا شور برپا ہے اور وہ شور یہ ہے کہ کور کمانڈر ملتان جن کو اگلے دو ماہ کے بعد ریٹائر ہونا ہے انہیں چیئرمن فیڈرل پبلک سرز کمیشن بنا دیا گیا تو پاکستان میں یہ اپنی نویت کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ کور کمانڈر جنرل اختر نواز ستی آہ جو فیلال ملتان میں ہیں انہیں نومبر میں ریٹائر ہونا ہے لیکن آہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ان کا نوٹیفکیشن نکال دیا گیا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد چیئرمن فیڈرل پبلک سرز کمیشن ہوں گے یہ گریٹ اکیس کی نوکری ہے تو اس پر آہ سوشل میڈیا پر کافی بحث ہو رہی ہے اس کے علاوہ سینئر صحافی امسار علم جو کے آہ سامہ ٹیلیوین سے بابستہ ہے اور وہاں پر ڈیجیٹل آہ جو ان کا نیٹورک ہے وہاں وہ وی لوگز بھی کرتے ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جنرل فیض امید کے ہاتھ سے لکھے دو کاغذ ملے ہیں آہ جس کے مطابق نومبر میں بھی آہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ایک پلان بنایا ہوا تھا اور جنرل فیض امید اور علی بن گنڈا پور جو ہے ان کا رابطہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا تھا اور نومبر میں یہ کسی حساس ترین عمارت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور جنرل فیض امید نے کئی لوگوں کو چینل کے مالکان کو اور انکر کو بھی خریدا ہوا تھا اور انہیں یہ بھی دعویٰ کیا کہ نو مائی ایک ایسا منصوبہ تھا جو کہ ریٹن پلان کیا گیا تھا اور وہ کاغذ پر لکھا ہوا تھا تو جو دو کاغذ برامد ہوئے ان میں نو مائی اور نومبر کے حوالے سے الگ الگ پلان تھے آہ تو اب یہ جگہ کون سی تھی انہوں نے آہ کسی اسلح ڈپو کا بھی نام لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں قبضہ کرنے کا پلان تھا اب یہ ان کا موقف ہے آہ اس کی کوئی سرکاری سطح پر یا اسکری سطح پر اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی آہ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیض امید آئی ایس آئی کا ڈیٹا اپنے ساتھ لے گئے ویسے یہ بات تو صحیح کہ کئی فائلے تو ان کے گھر سے ملی ہیں آہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جنرل کمر جوید باجوا ان کا نام بھی ٹاپ سٹی سکینڈل میں آتا ہے وہ برابر کے شریک ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو آئیس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے آہ چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ سٹی کے حوالے سے فوج نے تحقات مکمل کر لی ہے تو اگر اس میں جنرل فیض امید گلٹی ہے اور جنرل باجوا بھی اس کے اندر ان کا نام آتا ہے تو پھر ان کے خلابی کاروائی جو ہے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور جنرل باجوا کے حوالے سے ایک اور بڑی عام خبر یہ کہ آہ برمینگم میں ان کے بھائی جو کے پی ٹی اے کے ڈپٹی سٹیشن مینجر تھے ان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے ان کی ملازمت ختم کر دی گئی ہے تو پی آئی کے ترجمان کے مطابق آہ جنرل باجوا کے بھائی کا جو لاہور بورٹ سے ایف آئی اے کا سینٹیفکیٹ ہے وہ جالی نکلا ہے تو اقبال جوید باجوا انہیں پی آئی اے نے کہا تھا کہ آپ خود سے استیفہ دے دیں ورنہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا تو انہوں نے پی ٹی اے کے ڈپٹی سٹیشن مینجر برمینگم کے عودے سے استیفہ دے دیا ہے انہیں تیس جولائی کو پی آئی اے کے فنیس مینجر برمینگم کے در یہ شوکاز نوٹس دیا گیا تھا اقبال جوید باجوا جو ہے وہ جنرل باجوا سے بہت پہلے پی آئی اے کے ملازم بھرتی ہوئے تھے نائنٹین ایٹی میں برطانیہ چلے گئے جہاں انہوں نے کر لی اور اس کے بعد آہ انہوں نے پی آئی اے میں اپنی ملازمت برطانوی شہری کی حصیت سے تبدیل کرا لی تو یہ کمر جنرل باجوا کے بھائی ہیں اب ان کی جو نوکری ہے وہ ختم کر دی گئی ہے پیڈیا کے چیرمین امران خان پر پنجاب میں درج مقدمات کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں پجاب میں ان کے خلاف اٹالیس مقدمات درج ہیں ایف آئی اے میں ایک ہے انٹی کرپچر میں دو اور نیب میں تین انکوائریاں زیرے التوا ہے تو خاص طور پر ان کے آہ جو لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ امران خان پر دو سو مقدمات ہیں تو اب یہ جو مقدمات سامنے آئے ہیں پنجاب میں ان کے تعداد کو چالیس پچاس رہ گئی ہے آہ تو اس کے مطلب ہے زیادہ تر مقدمات میں امران خان جو ہے آہ وہ بھری ہو چکے ہیں یا مقدمات ختم کر دی گئے ہیں یا وہ مقدمات تھے ہی نہیں جیسے دو سو مقدمات جو ہے وہ تقریب وہ جھوٹ تھا کہ امران خان کے خلاف دو سو مقدمات ہیں ایک بڑے عرصے تک آہ پی ٹی اے یہ بیانیاں بناتی رہی کہ یہ امران خان میں دو سو مقدمات ہو گئے ہیں تو امران خان پر جو مقدمات ہیں وہ اسلام الرائی کوڈ نے ان کے ڈیٹیل مانگی تھی آہ پنجاب پولیس سے انٹیکریپشن ایف آئی اے نیب جہاں جہاں بھی خان سب کے خلاف مقدمات تھے ان کی ڈیٹیل مانگی گئی تھی اور آہ امران کے خلاف باقی کے پی کے میں بلوچستان میں یا سندھ میں مقدمات نہ ہونے کے برابرہ زیادہ مقدمات ان کے خلاف پنجاب میں تھے جن کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں اور آہ ان مقدمات میں جو نیب کے تین کیسز ہیں آہ ایک سو نوے ملن پاؤنڈ اور تو شانہ کی دو انکوائریاں بھی شامل ہیں لیکشن مشن نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے فارم فورٹی فائی فورٹی سکس فورٹی سیون فورٹی ایٹھ فورٹی نائن جس کے اوپر بڑا جھگڑا ہے اس کی تصدیق کے لیے آہ جو ہے وہ افسران کا تقرر کر دیا ہے اور ویب سائٹ پر جو فارم اپلوڈ ہیں ان کی آپ ان افسران سے ایڈنٹیفکیشن کرا سکتے ہیں تصدیق کرا سکتے ہیں نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ان اے ایک سے لے کے دو سو چھا سٹھ تک فارم کی تصدیق کے لیے محمد ناصر خان کو ڈپیوڈ کیا گیا ہے پی کے ایک سے ایک سو پدرہ پی پی ایک سے دو سو ستانوے پی ایس ایک سو بیس اور پی پی ایک سے وکاون تک کے جو ٹیم لیڈر ہیں مقاشم باس ہوں گے اس کے علاوہ مقاس ملک تصدیقی عمل کے سپروائزر جبکہ فارمز کی تصدیق کے انچارج ندیم حیدر ہوں گے تو یہ سینئر افسران پر مشتمل جو ٹیمیں ہیں یہ فارم پنتالیس شیلیس سنتالیس اور جو بھی فارمز ہوتے سب کی آہ تصدیق کریں گی اور آہ جن کو بھی شوہ کے الیکشنیمنٹ کے خلاب کو داندلی ہویا ہے یا فارم آہ یہ جو اپلوڈ ہوئے ہیں یہ ان میں عداد و شمار درست نہیں ہے وہ ان افسران کے ذریعے آہ تصدیق کر سکتے ہیں وہ یہ ٹیمیں سات روز میں ان فارمز کی ایڈنٹیفیکشن کا کام جو مکمل کریں گی اس کے علاوہ جسٹس تارک مبود جنگیری کی ڈگری منسوک کرنے کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور سندھ ہائی کورڈ میں اسلامباد ہائی کورڈ کے جج جسٹس تارک مبود جنگیری کیس کی سمات ہوئی سندھ ہائی کورڈ نے انفیر مینز کمیٹریز فارشات اور سندھکیٹ کا فیصلہ موطل کر دیا ہے اور اس میں یہ موقف اکتیار کیا گیا تھا کہ چونکہ جسٹس تارک مبود جنگیری کو سندھکیٹ نے بلا کر ان کا موقف نہیں سنا اسی بنیاد پر سندھکیٹ نے آہ سندھکیٹ کا فیصلہ منسوک کر دیا ہے اور عدالت نے اس حوالے سے کراچی رنسی کو مزید اقدامات سے روک دیا ہے اس کے لئے پی ٹی آئی جو ہے وہ آٹھ سمٹمبر کو اسلامباد میں جلسے کی تیاریاں کر رہی ہیں سنگ جانی کے مقام پر یہ جلسہ کیا جا رہا ہے دیگر شہروں میں بھی جلسے کی منصوبہ بندیاں کی جا رہی ہیں اسی دوران سرینڈ نے ایک بڑا اہم بل منظور کیا جس کے مطابق اسلامباد کے موضع سنگ جانی یا کسی بھی ایسے علاقے میں جلسہ جلوس کیا جا سکے گا جہاں حکومت اجازت دے گی تو یہ جلسے جلوس جو پر امن ہوں گے اور حکومتی اجازت کے بغیر جلسہ جلوس کرنے اس میں شامل ہونے والے کو تین سال تک جیل میں ڈالا جا سکے گا تو تحریک انصاف کے لوگ اس بات کا خطشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ حکومت این ٹائم پر جلسہ منصوب کر دے گی اور چونکہ لوگ پہنچے ہوں گے اور وہ جلسے میں شرکت کریں گے یا جلسہ کرنے کوشش کریں گے تو مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ لاہور ایکورڈ نے اوریا مقبول جان کی درخواست زمانت پر ایف آئی ایس میں دیگر اقام کو نوٹسز جاری کر دی ہے اوریا مقبول جان صاحب کی جو درخواست زمانت ہے وہ منظور نہیں ہوئی اور اب عدالت نے یہ درخواست اب عدالت نے متعلقہ اقام کو نوٹسز جاری کر دی ہے لیکن اوریا کی جو زمانت ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئی ہے اور اب یہ سمایت بھی غیر موینہ مدد کے لیے ملتوی ہو چکی ہے تو اوریا مقبول جان صاحب کی مستقبل قریب میں رہائی جو ہے وہ بہت ہی مشکل اور ناممکن نظر آتی ہے ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں اور ان سے ملنے والی معلومات کے بعد ان کے خلاف مزید مقدمات بھی درج ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ لاہور گینگوار کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے کہ لاہور پولیس نے اورگنائز یونٹ کے سبسپیکٹرش کل بٹ کو معتل کر دیا ہے پولیس رائے کے مطابق سبسپیکٹرش کل بٹ کا گینگ وار میں بہت اہم کردار رہے اور انہوں نے تیفی بٹ کے بڑے بھائی خواجہ ازر گلشن کو دھمکیاں دی ہیں انہیں دھمکیاں دینے کی پدائش میں معتل کر دیا گیا ہے پولیس رائے کہتے ہیں کہ کل بٹ نے تیفی بٹ کے بھائی کو سی سی پیو کا نام لے کر ڈرانے کی کوشش کی اور ان کا جکاؤ ہمیشہ ٹھکا والے گروپ کی طرف رہا ہے پولیس رائے یہ بھی کہتے ہیں کہ امیر بلاج کے قتل کے ملزم احسن شاہ کو شکیل بٹ نے گرفتار کیا تھا اور گرفتاری کے ساتھ ماہ بعد احسن شاہ جیل سے باہر مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا اور یہ پولیس مقابلہ بھی شکیل بٹ نے کیا تھا تو شکیل بٹ پر احسن شاہ کو مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کرنے کا بھی الزام ہے تو اب انہیں جو ہے وہ محتل کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف تحقات شروع کر دی گئی ہیں اور ایمان ہان کی ہمشیرہ نے تین ٹیلیون چنل کے رپورٹر پر یہ الزام آئید کیا کہ وہ آنفیر رپورٹنگ کر رہے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ ایجنسیوں سے ہیں ان میں نیجی ٹیوی سما ایکسپریس اور اے بی این ان کے رپورٹرز کے اوپر یہ الزام لگایا تھا علیمہ خان نے تو عمران خان سے ان رپورٹرز نے ملاقات کی اور ان کو شکایت بھی کی ہے عمران خان نے ڈیالہ جیل میں صافیوں سے بات چیت کی اور ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے کہ جیل میں مر جاؤں گا مگر غلامی قبول نہیں کروں گا تشاور ایک اور نے وزیر اللہ خیابت مخطنہ علیمین گنڈاپور کو اسلحہ و شراب براندگی کیس میں گرفتاری سے بچا لیا ہے عدالت نے ان کی رہداری زمانت منظور کر لی ہے عدالت نے درخواست گزار علیمین گنڈاپور کو متلکہ عدالتوں پیش ہونے تک گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کیا ہے اسلام بات کی ایک عدالت نے ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا علیمین گنڈاپور نے ناسازی تبا کی بنیاد پر عدالت میں حاضری سے حسنا مانگا تھا لیکن جوڈیشل مجسٹر نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیا تھے اب اسلام بات کے ٹرائل کورڈ نے ان کے وارنٹ گرفتاری بقاعدہ منصور کر دی ہیں اس کے علاوہ ایک سو نوے ملیل پاؤنڈ ریفرنس میں عمران خان کی اہلیہ بوشا بیمی کی ترخواست بریت پر محفوظ فیصلہ سنایا نہیں جا سکا عدالت کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اب سات سبٹمبر کو سنایا جائے گا اڈیلہ جیل میں اتصاب عدالت کے جائج ناسازی جوید رانہ نے بوشا بیمی کی ترخواست بریت پر فریکرن کے دلائل سنے عمران خان اور بوشا بیمی کو کمرہ عدالت نے پیش کیا گیا تھا لیکن عمران خان کے وکیل کے عدم دستیابی کے باعث نیاب کے تفصیشی افسر پر جرہ نہ ہو سکی تو اتصاب عدالت نے کیس کی سمات جو ہے وہ سات سبٹمبر تک ملتوی کر دیا اور بوشا بیمی کے بریت کا فیصلہ ریفرنس کے فیصلے تک محفوظ کر دیا عدالت کے مطابق بوشا بیمی کی بریت اور ریفرنس کا فیصلہ ایک ساتھ سنایا جائے گا تو ریفرنس کے آخری گواہ تفتیشی افسر میاں عمر ردیم پر جرہ نہیں ہو سکی اب سات سبٹمبر کو بھی وکلہ صفائی میاں عمر ردیم پر مزید جرہ کریں گے تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملکات ہوتی ہے کے لئے بھی لوگ میں اپنا گردن وارٹر لوگ بہت خیال لکھیے گا